مسلم کی ہے جو ہمارے ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپرم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزارو سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹینی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزارو سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزارو سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈھرایا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈھرایا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفینڈنٹ کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیٹی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹز بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل پپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگاریکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریز کرتا ہوں کل جو قراردات پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا اسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ روال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پہ کسی ایشو کو اور مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مش انڈرسٹینڈنگ ہے شاید اس وقت کی شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریپرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنویکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بینور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمز تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کئی ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کوئی نہیں کیا دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروای دی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اوپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی دی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیوڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کس طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید تو پھرخت رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بارکوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائیبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ آجائے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائیبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیوڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کس طرف غلط ہوا ہے تاکہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و فرق تو رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بارکوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائیبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پروسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ آجا